آپ کے پاس ماسٹر ڈگری نہیں ہے تو آپ پوسٹ گریجویٹ ڈبلوما کر کے اپنا سکور 33 سے انسٹنٹی بڑھا سکتے ہیں پاوس اپنی ایڈوکیشنل کریچنل اسسمنٹ بھی کمپلیٹ کر لیتا ہے تو ہی اور شی کین ایڈ زیرو ٹو ٹین پوائنٹ آپ کا یا آپ کے اکمپنینٹ اسپاوس کا کی سیبلنگ یعنی بہن یا بھائی اس وقت کینیڈین نیشنل یا کینیڈین پی آر یعنی وہ وہاں رہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پی آر دیا سیڈیزنشپ لیا اور وہ دبائی میں ٹیکسری سیلری بھائی کر رہے ہیں نیکس سٹپ پہ ہوتا ہے کہ آپ نے سی آر اس کیلکولیٹ کیا میری گائیڈ کو فالو کرتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے سکور تو میرا کام ہے اس سکور کم ہونے کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں پرائیمیریلی ایج ایڈوکیشن اور ورک ایکسپیرینس اس کو بڑھانے کے کچھ طریقے میں آپ کو بتاؤں گا کیا وہ طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے اسکور کو بیف اپ کر سکتے ہیں ایڈوکیشن 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 ہوں جہاں بھی زیادہ ایڈوکیشن حاصل کر کے آپ ایشنل پوائنٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ماسٹر ڈگری نہیں ہے تو آپ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کر کے اپنا سکور 33 سے انسٹنٹی بڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ نے ماسٹر ایڈیوکیشن حاصل کر لی تو 40 پوائنٹ ایڈیشنل حاصل کر سکتے ہیں بہت ایپلیکنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا سکور ایڈیوکیشن سے آسانی بیف اپ کیا جا سکتا ہے اسپاوس کا آئیڈس اور ایسی ہے یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے جس کے سے اپنا سکور بڑھا سکتے ہیں ایڈس کے لیے آئیڈس ہے اور فرم زیرو تو ٹوئنٹی وہ سی ایر ایس پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر اگر اسپاوس اپنی ایڈیوکیشنل کردیشنل اسسمنٹ بھی کمپریٹ کر لیتا ہے تو ہی اور شی کین ایڈ زیرو تو ٹین پوائنٹس دیٹ میس ٹونٹی پوائنٹس فرم ہر اور اس ایڈیوکیشن لانگویجس کو اور ٹین پوائنٹس رو ہر ایسی ہے ٹونٹی فور لانگویجس ٹین فور ایسی ہے ایڈیوکیشنل لانگویجس ملا کے اسپاوس آپ کو تھرٹی پوائنٹس تک جی سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آئیڈس اور ایسی اے اگر اسپاوس کر لیتا ہے اس سے آپ کو بہت میجر سپورٹ مل سکتی ہے ایک اور اپشن ہے کلیمنگ پوائنٹس فر سبلنگ اگر آپ کا آپ کا یا آپ کے اکمپنینٹ اسپاوس کا کی سبلنگ یعنی بہن یا بھائی اس وقت کینیڈا نیشنل یا کینیڈا پی آر ہے اور کینیڈا میں ریزائٹ کر رہے ہیں یعنی وہ وہاں رہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پی آر لیا سٹیزنشپ لیا اور وہ دبائی میں ٹیکسری سیلری جو کر رہے ہیں لیکن اگر لکیلی آپ کے سبلنگ مہا موجود ہیں تو آپ کے سبلنگ مہا موجود ہیں یا سٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں یا ٹیمپری ریزائٹ کا کوئی اور سٹیٹس رکھتے ہیں پی آر یا سٹیزر نہیں ہے فرنچ سیکھنا ایک اور آپشن ہے جس کے تحت آپ اپنے سکور کو بڑھا سکتے ہیں یہ ایک آل ٹوگیدر ایک نئی لینگویج ہے لیکن فرنچ سیکھنا میں صرف ان لوگوں کو ریکومنڈ کروں گا جو اپنے آئیلز میں ماکس سکور تک پہنچ گئے ہیں اگر آپ کا آئیلز وہ لینگویج انگلیش لینگویج جس میں آپ نے ایڈوکیشن حاصل کی جس میں آپ پورا دن کراسپونڈنس آفس میں بیٹھ کے کرتے ہیں اور آپ کا سکور میکس آؤٹ نہیں ہوا ہے میں آپ کو ہر کس ریکومنڈ نہیں کروں گا کہ فرنچ سیکھیں فرنچ صرف ان لوگوں کے لیے who have an aptitude to learn new language who have maxed out on their first language انگلیش as a first language اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا ہے اور دوبارہ آپ اس جردی میں جانے تو میں کبھی آپ کو ریکومنڈ نہیں کروں گا میں آپ کو کہوں گا کہ پہلے آپ توجہ دیں کہ انگلیش آپ کی بہتر ہو آپ کے سپاؤس کے انگلیش کے ٹونٹی پوائنٹس ہو اور اس طرح جاپ آفر کے طرح بھی آپ اپنے پوائنٹس کو بڑھا سکتے ہیں depending on کہ ویلیڈ جاپ آفر کی ریکپیرمنٹ اگر آپ کے کزن فرینڈ یا ریلٹیف ہیں جو آپ کو اپنے بزنس میں اپنی مدد کیلئے بلانا چاہتے ہیں اور آپ کو جاپ آفر دینا چاہتے ہیں اس کی کچھ ریکپیرمنٹ ہے یہاں پہ میں ایک term use کروں گا which is called valid job offer اب اگر انہوں نے آپ کو ایک valid job offer دی جس کا labor market impact assessment report positive یا neutral ہے that means you can claim 50 to 200 points CRS points in your claim اب 50 کس کے لیے ہے 200 کس کے لیے ہے یہ depend کرتا ہے کہ اس job کو جو آپ کو آفر کی جاری اس کا NOC code کیا ہے for a managerial level job you can claim 200 points and you can get an invitation and you can beef up your score a job offer from a friend or a family member or a relative complex topic ہے جس کے لیے میں نے complete video کی ہے اگر آپ اس link کو click کریں گے تو you will be able to see that video and you will get it